بسم اللہ الرحمن الرحیم پیارے بچوں السلام علیکم کیسے ہیں آپ سب لوگ مجھے امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے اور اپنا سبق اچھی طرح سے یاد کر رہے ہوں گے ہے نا بچوں چلیے آج ہم اپنا ٹوپک سٹارٹ کرتے ہیں اللہ نے ہمیں کیوں پیدا کیا تاکہ ہم خدا کی عبادت کر سکیں اس کے بدلے میں خدا کیا کرے گا ہمیں جنت میں ڈالے گا ہی نا بچوں تو ہم اللہ کی عبادت کس طرح کرنا چاہیے ہم کو خدا کی عبادت بچے بتائیں آپ کس طرح سے ہمیں خدا کی عبادت کرنی چاہیے شاباش نماز پڑھ کر روزہ رکھ کر اور بہت سے عبادت انجام دے کر آج جو ہمارے ٹوپک ہے وہ ہے اسکاری نماز آپ کو بتائے بچوں اسکاری نماز سے کیا مراد ہے اسکاری نماز سے مراد ہے کہ جو ذکر ہم نماز میں ادا کرتے ہیں ان کو اسکاری نماز کہا جاتا ہے آپ سب جانتے ہیں کہ جب ہم نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو ہم کیا کرتے ہیں قیام میں پہلے نیت کرتے ہیں پھر الحم اور قلو اللہ پڑھتے ہیں نا بچوں شاباش اور پھر اس کے بعد ہم کیا کرتے ہیں جب الحم اور قلو اللہ پڑھ لیں تو پھر رکو میں جاتے ہیں آپ کو پتا ہے کہ ایک رکات میں کتنے رکو اور کتنے سجدے ہوتے ہیں شاباش ایک رکات میں ایک رکو اور شاباش پھر اگر اور دو سجدے ہوتے ہیں کیا کسی کو پتا ہے کہ رکو میں کیا پڑھا جاتا ہے شاباش سبحانہ ربی العظیمی و بحمدی سید شاباش اس کا کیا مطلب ہے کہ ہم خدا کے سامنے خشو خضو کے ساتھ ذکر پڑھتے ہیں اس کے بعد ہم جاتے ہیں سجدے میں ایک رکات میں دو سجدے ہوتے ہیں اور ہم سجدے میں خدا کی حمدو سنہ کرتے ہیں کیا پڑھتے ہیں سبحانہ ربی العظیمی و بحمدی اوکی تینک یو